الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت بالمتقین والصلاة والسلام علی سجد الانبیاء والمرسلین عمباد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانضحل بهذا البلد صدق اللہ مولن العظیم وصدق رسوله النبی القریم قال اللہ تعالی في القرآن المجید ان اللہ وملائکته يسلون على النبی یا ایوہ الذین آمنو صلو علیہ وسلمو تسلیم السلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیک یا حبیب اللہ جناب صدر مجلس موزز سامین آج کی یہ پرنور محفل آپ کے اور میرے آقا کی محفل ملان ہے اس میں جو عادت کے طور پہ بھی آتا ہے اس کی عادت کو بھی عبادت ہی سمجھ جاتا ہے آمین تمام تعریفیں اس اللہ جلہ مجدہو کے لیے ہیں جو جلہ جلالہو ہے امنا نوالہو ہے اتمہ برحانہو ہے وعازمہ شانہو اور درود السلام اس کے محبوب اور اس کے محبوب کی آل پاک کے لیے ہیں وہ محبوب جو موسن کائنات ہے رحیموں میں ارحم کریموں میں اکرم نبیوں میں خاتم رسولوں میں افسر حسینوں میں آسن جمیلوں میں اجمل دانائے سبول ختم الرسول مولاے کل مرکزے دیدار کل خاصل اوصاف کل سیدو سردار کل مالکو مختار کل مستر انوار کل انتہائے کمال ماورائے خیال منتہائے جمال نور انوار قدم تاجدارِ حرم نورِ بزمِ حرم شہرِ جارِ عرم عبرِ جود و کرم سرکارِ مدینہ سلطانِ باکرینہ صاحبِ مؤتر پسینہ سرورِ قلب و سینہ آقا آلِ تحیت و سنہ کی ذاتِ اقدس کے لیے ہیں اور آپ کی آلِ پاک کے لیے ہیں خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے گھروں سے چل کر میرے کریم آقا کی محفل کو سگانے کے لیے یہاں پہ جلوہ فروز ہیں میں دل کی اتھا گرائیوں سے تمام سامین کو سلامِ عقیدت پش کرتا ہوں عزیزانِ مختلف مفترم میں زیادہ دیر تک آپ کے درمیان میں حائل نہیں رہوں گا صرف آج میرا حاضی لگانا حضورت کی بارکہ میں قدم بوسی کرنا یہی مقصود تھا تو اس زمن میں میں چند ایک گزارشات آج کی خدمت میں عز کرنا چاہوں گا جن کا تعلق عقیدے سے بھی ہے اور عقیدت سے بھی ہے جن کا تعلق عقیدے سے بھی ہے اور عقیدت سے بھی ہے اگر آپ کا ذوق میرا لفیقِ سفر ہوگا تو مجھے اپنا پیغام آپ کی خدمت میں پیش کرنے میں آسانی ہوگا میں بلا طاقید اس مضمون کی طرف آ رہا ہوں جس کی حکمت اور فلسفہ یہ ہے کہ جیسا کہ ہم سب کے علم میں ہے اور ہم سب بچے نعرِ تقبیر نعرِ رسالت نعرِ تحقیق نعرِ حیدری نعرِ حیدری تمامی حباس اعتمال سے ہے کہ آپ شور مت کریں بیان ہو رہا ہے توجہ کے ساتھ بیان آپ سمات کریں اور اس کی فیض و برکات حاصل کریں جو حباب کھڑے ہیں پیچھے آپ تشریف آگے لیں ہم سب جانتے ہیں کہ جب ہمارا کوئی عزیز رشتہ دار ہم سے جدا ہو جاتا ہے یعنی وہ موت کی وادی میں چلا جاتا ہے تو اس کو خدیہِ تبریق پیش کرنے کے لیے ہم ختم کا احتمال کرتے ہیں اس میں قرآن خانی ہوتی ہے ناد خانی ہوتی ہے اور جب جب اللہ تعالی کسی بھی فرد کو اولاد سے نرینہ اولاد سے نوازتا ہے تو ہم اس کی خوشی میں ولیمے کا حقیقے کا احتمال کرتے ہیں ختم کا احتمال ان لوگوں کے لیے کیا جاتا ہے یہ بات عقیدے سے متلکہ ہے جن پہ موت غالب آجاتی ہے جن پہ موت غالب آجاتی ہے اور ملاد ان کا ہوتا ہے موت جن پہ تابع ہوتی ہے عزیز آنے محترم ہم ہر عزیز جو ہم سے جدا ہو چکا ہے اس کی بخشش اور رسال سواد کے لیے ختم کا احتمام کرتے ہیں مگر اس کائنات پست و بالا میں صرف ایک ہستی ایسی ہے جس کا ختم نہیں بلکہ میلاد ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ میرے کریم آقا اس دنیا میں جب ابھی ہمارے پاس صحابہ اکرام کی محافل میں ظاہری طور پر بھی خیات تھے تو اس وقت بھی آپ ہر قبر میں تشریف لاتے تھے حالانکہ قبر میں جانے کے لیے انسان موت کا مطحج ہے اور قبر سے اگر خود بہر آنے کے لیے خیات کا مطحج ہے مگر میرا کریم قبر میں جانے کے لیے موت کا مطحج نہیں اور قبر سے بہر آنے کے لیے خیات کا مطحج نہیں میرے کریم آقا اس وقت بھی ہر قبر میں تشریف لاتے تھے جب آپ حیات زہری میں مکہ مکرمہ کی گلیوں میں خرام ناز کرتے تھے اور مدینہ منورہ کی گلیوں میں خرام ناز کرتے تھے اور صحابہ اکرام کی محافل میں حضور جلوہ افروض ہوتے تھے اس وقت بھی حضور ہر قبر میں تشریف لاتے تھے تو آپ قبر میں آنے کے لیے میرا آقا موت کا مطحج ہوگی جبکہ آپ میری سرکار گنبدِ خضرہ میں مہرے آرام ہے اور آج بھی حضور ہر قبر میں تشریف لاتے ہیں تو گویا اپنی قبرِ انور سے نکلنے کے لیے میری آقا زندگی کے مطحج ہیں سبحان اللہ اسی لیے آل حضرت فرماتے ہیں کہ چمک کچھ سے پاتے ہیں سب کانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے چوبن میں کانٹوں کی رہ کر بھی پھول زندہ ہے منع کر جشنِ نیرات ہم بتاتے ہیں کہ ہمی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے ہمی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا تو اس لیے کائناتِ قست و بالا میں ہر جانے والے کا عرص منایا جائے گا جو اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے ہیں مگر میرے مصطفیٰ کا عرص نہیں میلاد منایا گا آپ کو پتا ہے کہ جب بھی قبر میں کسی بھی ہم اپنے عزیز کو دفن کرتے ہیں عن عنہ سدن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اِنَّ الْعَبْدَ عِذَا وَدْعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّا عَلْهُ أَسْحَابُهُ اِنَّهُ يَسْمَعُ قَرْآنِ آلِهِمْ فَأَتَاؤُ مَلَقَانِ يُقْعَدَانِهِ فَيَقُلَانِ مَا قُنْتَ تَقُورُ فِي حَاظِبْ يُجُلِّ مُحَمَّد کہ جب ہم کسی بھی اپنے عزیز کو رشتے دار کو قبر میں دفن کرتے ہیں اور دفن کر کے واپس لہوڑتے ہیں تو میرے مصطفیٰ قریب فرماتے ہیں اِنَّهُ يَسْمَعُ قَرْآنِ آلِهِمْ وہ جو مردہ جس کو آپ قبر میں دفن کر کے آ رہے ہیں وہ آپ کے قدموں کی آہت کو بھی سن رہا ہے یہ بخاری ہے بخاری اور مسلم متفق علیہ جو قرآن کے بعد سب سے محتبر اب میرے قریب نے یہاں پر مسلمان اور ریل مسلمان کے مردے میں فرق نہیں سنوا ہے مرہا ہر مردہ یہ سنتا ہے اِنَّ الْعَبْدَ اِذَابُ دِعَفِ قَبْرِهِ اِنَّهُ يَسْمَعُ قَرْآنِ جب تم اسے قبر میں دفن کر دیتی ہو تو تمہارے لور جانے سے جو تمہارے قدموں سے آہت پیدا ہو رہی ہے وہ جو قبر میں موجود مردہ ہے وہ تمہارے قدموں کی آہت کو بھی سن رہا ہے اب مجھے بتائیں یہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم ماذا اللہ نہیں سنتے اور یہاں تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ کافر کا مردہ بھی سن رہا ہے اگر کافر کا مردہ سن رہا ہے تو مسلمان کے وجود کی کیا شان ہوگی اب کیا ہوتا ہے اس پر سوال کیا جاتا ہے مَا قُنْتَ تَقُولُ فِي حَاظُرْ وَجُلْ اس کو اٹھا کر بٹھا دیا جاتا ہے پھر دو ملیکہ اس سے مخاطب ہوتے ہیں دو فرشتے اس سے ہم کلام ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مَا قُنْتَ تَقُولُ فِي حَاظُرْ وَجُلْ تَقُولُ مُزَارِهِ کُنْتَ وَمَازِ کی گردان کا لفظ ہے جب بھی ماضی مُزَارِهِ میں آیا جاتا ہے تو مُزَارِهِ جو ہے وہ ماضی استمراری میں بدل جاتا ہے وگرنہ جو مُزَارِهِ ہوتا ہے یہ عرقی میں دو زبان یعنی دو دو زبانوں کا ہاتھا کرتا ہے یعنی حال کا بھی اور مستقبل کا کہ تُو کیا کہتا ہے یا کیا کہے گا یہ دو زبانوں کی ترجمانی کرتا ہے مگر جب اس پہ کانا کی دتان کا کوئی بھی رفظ آ جائے گا تو مُزَارِهِ مَازِي استمراری میں بدل جائے گا جس کا مطلب یہ ہوگا کہ اے مُزَارِهِ بتا یہ جو ہستی تیرے سامنے ہے تُو دنیا میں اس کے بارے میں کیا کہاں کرتا تھا مَا قُنْتَ تَقُولُ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں بعض لوگوں کا فرقوں کا یہ عقیدہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس جو ہے وہ گمبدِ خضرہ میں رہتی ہے صرف مُردے کی حجاب اٹھائے جاتے ہیں اور مُردے کو گمبدِ خضرہ تک رسائی حاصل ہو جاتی ہے اور مُردے سے یہ پوچھا جاتا ہے حضور اپنے گمبدِ خضرہ میں ہی رہتی ہیں مُردے سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ وہ ہستی کون ہے آؤ میرے مصطفیٰ قریم سے پوچھتے ہیں آقا کیا مُردے کی حجاب اٹھائے جاتے ہیں یا حضور خود قبر میں تشریف لاتے ہیں عربی زبان میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں حاضہ اور زالی کا حاضہ کا مہنی یہ ہے اور زالے کا مہنی وہ ہے اگر اس کا انگلس میں ترجمہ کریں this or that بنے گا this یہ اور that وہ اُردو میں ترجمہ کریں وہ ترجمہ بنے گا یہ اور وہ دونوں میں فرق کیا ہے اگر کوئی چیز قریب ہو تو اس کے لیے یہ بولا جائے گا اگر کوئی چیز دور ہو تو اس کے لیے وہ بولا جائے گا اب میرے مصطفیٰ کی الفاظ دیکھو کہ فرشنے زالے کا بول رہے ہیں یا حاضہ بول رہے ہیں اگر حاضہ قریب کے لیے بول رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ میرا مصطفیٰ اس قبر میں ہے اس لیے ملائکہ ملائکہ اس سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کون ہے اگر سرکار گمبدِ خضرہ میں ہوتے ہیں تو حاضر رجل وہ کہا جاتا ذالکر رجل کہا جاتا کہ وہ کون ہے تو حاضہ کہتر ملائکہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہر قبر میں میرا مصطفیٰ کریم آتا ہے میرا مصطفیٰ کریم ہر قبر میں تشریف آتے ہیں بعض یہ کہتے ہیں کہ حضور کی تشبیح دکھائی جاتی ہے سرکار خود نہیں آتے ہیں پھر عربی میں اس کے لیے تین نفذ استعمال ہوتے ہیں یہ ایک تھوڑا سا گریمر کا مسئلہ ہے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کو عقیدت سے عقیدے کی طرف لیتا ہوگا عقیدت سے عقیدے کی طرف لے جاؤں گا اگر توجہ تھوڑی سی رکھیں گے تو بات بڑی آسانی سے آپ کے سمجھ میں آ جائے گا تین لفذ استعمال ہوتے ہیں رجل میت اور صورت صورت کہتے ہیں تصمیر کو ایسی ہے نا ایک تو صورت قرآن ان یہ سین سے ہے ایک سواد سا صورت ہوتی ہے وہ کہتے ہیں تصویر کو اور میت کے سو کہتے ہیں وہ جسم جس سے روح نکل جائے یہ اسے کہتے ہیں نا اور رجل کسے کہتے ہیں اس جسم کو جو روح مال جسد ہو جو روح جنہی جس جسم میں روح موجود ہو اسے میت نہیں رجل کہا جائے گا اب دیکھئے کہ فرشتے وہ دوسرا سلال کیا کر رہے ہیں کہ مَاکُمْ تَتْقُولُ فِي حَادَرْ رَجَلْ یہ رجل کو انہیں رجل کہہ کر ملائقہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مصطفی خود کریم سبحان اللہ نعرہ تقبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیب نعرہ غوثیہ قبلہ پیر صاحب دم بیرہ لال پاک بہاول شیر غازی پاک جو لوگ ان کے در سے فریاد کرتے ہیں وہ ہر مصیبت سے دور رہا کرتے ہیں میرے آقا کو مدینے میں محدود نجان وہ تو اس شاک کے دلوں میں رہا کرتے ہیں ذکرِ مصطفیٰ ہے ذکرِ خبا واللہ اسی لیے تو ہم محمد کی صلاح کرتے ہیں بہان اللہ سبحان اللہ اسی لیے تو ہم محمد کی صلاح کرتے ہیں درودوں کی صدائیں آتی رہے گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو آباد رکھے محمد کا میاد ہوتا رہے گا سبحان اللہ سبحان اللہ درودوں کی صلاح کرتے ہیں سبحان اللہ عزیزان تو جب ایک وقت میں کیسے کر سکتا ہے اس کا وہاں ہونا بھی ضروری ہے اگر وہ وہاں ہو لیکن سویا ہوا ہو اسے پتہ ہی نہ ہو کیا ہو رہا ہے گویا اس کا جاگنا اور اس کی حالات سے واقف ہونا بھی ضروری ہے اور چوتھی سب سے بڑی صفت اس میں اتنی طاقت ہو کہ وہ شیر کو مار کر اس کو بچا سکے اگر وہ شیر کو مار ہی نہ سکے خود شیر کے لیے نکمہ اجل بن گیا تو پھر وہ اس کی مدد کیسے کرے گا تو چار صفات جب کسی آدمی میں آئے گی تو وہ دوسرے کے لیے رحمت بنے گا مگر میرے مصطفیٰ کو رحمت اللہ نے بنایا ہے کسی بندے نے نہیں بنایا فرمایا میرے محبوب تُو صدرت تحت السرا سے لے کر صدرت المنتحہ تک ہر چیز کے لیے رحمت ہے اے میرے مصطفیٰ تُو ہر ایک کے لیے صحبِ حیات بھی ہے ہر ایک غلام کے مصیبت سے واقع بھی ہے اور اس کی مدد کرنے پر طاقت بھی رکھتا ہے یہ تری شان ہے فَقَائِفَ آئیے ذرا قرآن سنیے فَقَائِفَ اِذَا جَيْنَ مِنْ قُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجَيْنَا بِكَا اَلَا هَا اُلَا شَهِيدًا محبوب محبوب جب محشت کا میلان ہوگا اور ہر آدمی کا حساب ہوگا تو ہم سابقا نبیوں کی امتوں کو لائیں گے اور ان سے جب ان کے ان کا حساب لیں گے ان کے عمال کا حساب لیں گے اگر وہ انکار کریں گے اپنے عمال سے تو پھر ہم ان پر گوائی ان کے نبیوں کو لائیں گے فَكَيْفَ اِذَا جَيْنَا مِنْ قُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيدٍ ہم ہر امت سے شہید لائیں گے شہید کا مطلب گواہ ہے شہید کا مطلب یہ شہدہ یا شہدوں کے باب سے نکلا ہے اور فائید ان کے وضن پر صفت مشبہ کا سیگا ہے صفت مشبہ وہ ہے جو ہر وقت فیل اور فائل اکٹھا رہتے ہیں اگر فائل سے فیل ایک لمحہ کے لئے بھی جدا ہو جائے تو فائل فائل نہیں جاتا فیل فیل نہیں جاتا اس کی مثال یہ ہے کہ اِنَّ اللَّهَ عَلَاكُمْ لِشَئِنْ شَهِيدٍ کہ اللہ وہ ہے جو پوری کائنات پر شہید ہے تو یہ کائنات ایک لمحہ کے لئے بھی اللہ کی نگاہ سے اوجل نہیں ہو سکتی تو وہ تو از خود شہید ہے اور محبوب کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا محبوب میں تو از خود شہید ہوں مگر تجھے میں نے شہید بنا دیا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا میرا محبوب تم سب پر شاہد ہے تم سب پر دوا ہے اب جب نبیوں کی امتیوں کے اوپر ایک نبیوں کو گھوال آئے لائے گا تو وہ امس بہت سے امتی ایسے حج درم ہوں گے وہ پھر انکار کر دیں گے تو اللہ پھر ان سے پوچھے گا نبیوں سے کہ یہ تمہاری دواہی کے باوجود بھی انکار کر رہے ہیں اب کیا ہے تو پھر نبی بیق زبان عرض کریں گے کہ اللہ ہمارے پاس ایک ایسا گوابی ہے جو ہمارا امام ہے اور تیرا محبوب ہے اب سنو قرآن فَقَيْفَ اِذَا جَنَا مِنْ قُلِّ اُمَّتِمْ بِشَهِيدٍ وَجَنَبِكَا عَلَا حَوْرَائِ شَهِدًا اور پھر ہر نبی پر مِنے مصطفیٰ کو پتولے گواد سبحان اللہ نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری نعرہِ غوثیہ نعرہِ غوثیہ نعرہِ غوثیہ تو اس طرح سرکار سرکار ہر نبی کے ہر امتی کے ہر عمل کی گواہی دیں گے یہ بہت یہ دنیا کے بات ابھی بہت تھوڑی ہے پیچھے چل میرا مصطفیٰ کریم تو آدم اللہ نبی سے لے کر قیامت تک کہ بھی یہ ہر انسان کے ہر عمل کو ملاحظہ فرما رہا ہے یہی بات بخاری میں موجود ہے کہ جب میرے کریم آقا ارشاد فرما رہے تھے آپ نے فرمایا کہ اللہ نے میرے سامنے میری امت کی صورتوں کو جو روح آنے تھے انہیں انسانی صورتوں میں میرے سامنے پیش لیا گیا مجھے بتایا گیا کہ میرے محبوب یہ لوگ تجھ پر ایمان لائیں گے یہ لوگ تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے مجھے ہر ایک کے بارے میں بتایا گیا تو جو مکہ کے منافق تھے وہ بولو تھے اپنے گروہ میں جا کر کہ یہ محمد عربی کیسا دعویٰ کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو کہتے ہیں کہ میں قیامت تک جو روحیں ابھی زمین پر آئیں گی میں ان کے بارے میں بھی جانتا ہوں کہ وہ مجھ پر ایمان لائیں گی یا نہیں لائیں گی تو ہم منافق ہر وقت حضور کے پاس رہتے ہیں لیکن ہمیں کو جانتا نہیں لیکن ہمیں تو جانتا نہیں اور دعویٰ کرتا ہے کہ میں قیامت تک کھار آنے والے کو جانتا ہوں تو میرے نبی نے فرمایا کہ صبح اعلان کر دو ان سب کو میرے سامنے پیش کر جتنے مدینہ منورہ میں منافق تھے سب کو لایا گیا میرا مصطفیٰ قریم اٹھے ممبر اقدس سے ایک شخص کو پکڑا باؤ سے باؤ سے پکڑا فرمایا کہ تُو منافق ہے اگر ہو جا دوسرے کو پکڑا تُو مومن ہے ادھر ہو جا منافق کو الگ کر دیا مومن کو الگ کر دیا لوگوں پہ ایک سختہ تاریح ہو گیا میرا مصطفیٰ قریم پھر مسجد نبی کے ممبر پر جلوہ افروض ہو کر فرما نے لگا کہ سلونی سلونی ام شیخم آج مجھ سے پوچھلو جو بھی پوچھنا چاہتے ہو فقال رجل فقال منابی یا رسول اللہ ایک آدمی اٹھا اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ یہ دعویٰ فرماتے ہیں کہ قیامت تک ہر آنے والی بات اس سے چوچھ رو تو مجھے میرے باپ کے بارے میں بتاؤ کہ میں کس کا ہوں میرے قریم فرماتے ہیں قال آبو کا حضافہ تیرا باپ حضافہ ہی ہے لوگ غلط کہتے ہیں کہ کیوں والا دزل آئے اب بتاؤ وہ جو لطفہ تھا کہاں گرا ہوگا رات کی کن طریقیوں میں گرا ہوگا وہ کتنی تنہائیوں میں گرا ہوگا جس کے بارے میں وہ عورت جانتی ہوگی یا وہ مرد جانتا ہوگا مگر میرا مصطفی محجد نمی کے ممبر پر بیٹھ کر فرما رہا ہے پوری دنیا کو جوٹا کر رہا ہے فرما کہ تیرا باپ جو ہے وہ حضافہ ہی ہے فقال رجل آخر پس ایک اور آدمی کھڑا ہو گیا منہ بھی یا رسول اللہ آقا میرا باپ کون ہے میرے کریم نے فرما کہ تُو اپنے باپ کا نہیں ہے تُو شیبہ کے عزار کا غلام کا بیگا ہے تو لوگوں صحابہ اکرام پر ایک سختہ تاریح ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا ہے بعض صحابہ فرما جنہیں خدا کی قسم ہم درنے لگ گئے وحشت کی کفیت تھا کہ ہم کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور آج سب پڑھ دے کیا کر دے اور پھر قیامت تک ہمیں شرمن کی سے اپنی نگاہوں کو خم کرنا پڑے ہی تو عمر فروغ اٹھتے ہیں حضور کے نحلین اکدس کو بوسہ دیکھ اس کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم غلام پہ ہم کر سرمایا کیا حال ہے وہ قوموں کا جو اپنے نبیوں کے علم پر تہم کرتے کیا حال ہے وہ قوم میرے قریم کے علم پر تہم کرنے والو سن لو وہ شخص جس جس میرے آقا نے جب یہ کہا تو وہ لٹا دیا اس کی سینے پہ بیٹھ گیا تلوار نکالی اس گردن پہ رکھ دی کہنے لگا کہ بتا میں کون اس کی ماں نے سمجھ دی کہ پہلے اسے لوگ کہتے تھے لیکن آج اسے خبر ملی ہے وہ بڑی پتی ہے میرے پاس انکار کی بنجاش نہیں وہ ماں اسے کہنے لگی کہ تو خود ہی سوچ لے جو ماں کے سینے پہ ننگی تلوار لے کر بیٹھتا ہے وہ کون ہوتا ہے جو ماں کے سینے پہ ننگی تلوار لے کر بیٹھ جائے وہ کون ہے تو خود ہی سمجھ لیں سزان مخترم یہ میرے آقا کی شان ہے کہ کائنات کا ہر ذرہ میرے آقا کے سامنے حاضر ہے اور حضور ناظر ہیں کائنات کے ہر ہر ذرے کو ملحظہ سکھا رہے ہیں امام حیل سن ماتے ہیں کمال حسن ہے وہ کمال حسن حسر حضور ہے گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خال سے دور ہے یہی شما ہے کہ دعا نہیں وہ لا مقا کے مقی ہوئے سر ارش تخت نشی ہوئے یہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مقا وہ خدا ہے جس کا مقا نہیں کرو مدہ اہل دمل رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں ددا ہوں اپنے کریم کا پر ادوین پارا امان نعر تکبیر نعر رسالت نعر رسالت نعر حیدری نعر تحقیق نعر غوثیہ قبلہ پیر سا ہے حضرت سے بڑھ کر ایک اور قدم وہ لاہور کا کلندر وہ عارف کلندر وہ روح روح مصطفیہ ہے وہ آئی کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں مجھے کیا خبر تھی رکوع کی مجھے ہوش کب تھی سجود کی تیرے لخش پا کی تلاش کی کہ میں جھک رہا تھا نماز میں غزب کیا تیری یاد نے مجھے آستا آیا نماز میں میرے وہ سجدے بھی ادا ہوئے جو قضاء ہوئے تھے تیری یاد عزیزان محترم ہر ایک اپنے اپنے رنگ میں میری آقا کی بارگاہ میں اپنا حدیع حقیدت پشتیا ہے خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے کی خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے کی دا کس موح سے بیان ہوں تیرے اوصاف حمیدہ تشہ کوئی آیا ہے نہ آئے کا جہاں میں دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جگہ عزیدان محترم آپ کی محبت میں مجھے یہاں تک لے آئی مگرنہ میری طبیعت بہت ناساس تھی تو میری لطیف صاحب یہ محبت اور عزت ہے یہ بہت گہری ہے یقین جانے کہ میں ان کی بات کو ٹال نہیں سکتا تھا تو میں اس لیے یہاں حاضر ہوا کہ میری حاضری جو ہے بالکاہ رسالت میں قبول ہو جائے اور آپ کی صدقے میں آپ سب پہ بے سرکار کا قرم عام ہو جائے حضور کی ولادت کا صدقہ اللہ تعالی بیماروں کو شفاء کاملہ عطا ہو جو بے روزکار ہیں انہیں نیک روزکار عطا فرمائے جو احس محفل مقدسہ میں آئے ہیں ان کی نیک دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے ہندیری رات کے پردے سے کی حق نے سخر پیدا ہوا بحر بصیرت کو لمازا وال بسر پیدا ہو مبارک کی ختم المسلیم تشریف لے آئے جناب رحمت اللل آلمین تشریف لے آئے بصف انداز یقت آئی باغیت شان زیب آئی ابی بن کر امانت آمینہ کی گود میں آئی نداحہ تف کی گونج اٹھی زمین و آسمان میں خموشی تب گئی اللہ اکبر کی ازانوں میں حریم قدس میکھے ترانوں کی صدا گونجی مبارک باد بن کر شادیانوں کی صدا گونجی پہر سو نغمہ صل اللہ گونج اٹھا فضا وں میں خوشین زندگی کی روح دڑا دی ہوا وں میں فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی جناب سیدہ آمینہ سنتی تو یہ آواز آتی تھی السلام موج نور اولی السلام رہت قلب حزین السلام نازش ارش بری السلام اے زینت فرش زمین السلام اے سرقاد المرسلین السلام اے صحب کتاب مبین السلام اے امام اولین آخرین السلام رحمت لِل آدمین وَمَا آلَيْهِ